سلام علیکم گائز ویلکم بیکٹو ڈیک انسپیریشن اور بھئی آج کی ویڈیو کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج ہم جس سمارٹ فون کی انباکسنگ پلس ریویو کرنے والے ہیں یہ ایک ایسا سمارٹ فون ہے جو کہ آپ کو اراؤنڈ 35000 کے آس پاس ڈوال فیشل پی ٹی اپروف دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے فیچرز کو سننے کے بعد بھئی آپ صرف ایک ہی بات کہنے والے ہو ایک بہت بڑی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں فاسٹ چارجنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک بہت زیادہ پریمیم ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آئی تک میں نے اس پرائیس ٹیگ میں کسی بھی سمارٹ فون میں ایکسپیرینس نہیں کیا 6.8 انچز کا بہت بڑا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں ساتھ میں انٹرو میں بتا دوں گا تو ویڈیو اور انباکسنگ اور ریویو کون دیکھے گا تو میک شور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ میں اپنا سارے ایکسپیرینس شیئر کر سکو اس سمارٹ فون کا جتنا ٹائم میں نے اسے یوز کی ہے اور اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہوئے سے بائے کرنے میں آئی ایم پریٹی شور کہ بھائی آپ سے بہت زیادہ لوگ اس کو بائے کرنے میں انٹرسٹڈ ابھی سے ہو گئے ہوں گے اس پریز ٹیک میں یہ سپیسیفکیشنز کو دیکھے لیکن میں اگر آپ کو کہوں گا کہ بھائی پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ سمارٹ فون کس ٹائپ آف یوزر کے لیے ہے کس نے لینا ہے کیسے بائے کر سکتے ہیں سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملجے گا پہلے تو میں آپ کو سمارٹ فون بتا دوں یہ ہے ہارٹ ویو کے انٹ سے ہارٹ ویو نو ٹویلو اب اس کی جو پریز ٹیک ہی بات کر لیے اٹھ ٹائم جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس کا نائنٹی نائن ڈالر پریز ہے اور ساتھ میں اس کا جو افیشل پیٹے ٹیکس کتنے وہ میں آپ کو آگے چل کے سکرین شرٹ شیئر کروں گا تاکہ آپ آگے تک ویڈیو دیکھیں آپ کو ساری چیزیں پتہ لگیں فرسٹ افال تو یہاں پر میں ایک باکس ایکسپیرنس آپ کو دکھا دیتا ہوں باکس ایکسپیرنس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لال لال باکس ہے ہاٹ پیپ کا یہاں پر باکس ایکسپیرنس کوئی اتنا زیادہ حاصل نہیں ہے بیک سیٹ کے اوپر یہاں پر ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو آپ پوز کر کے ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں مین ہائیلائٹنگ پوائنٹ اس کے منشن ہے اور یہاں پر باکس کو اپن کرتے ہیں فرسٹ افال آپ کو کچھ یہاں پر ٹی پیو کیس بغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے which is very important کیونکہ ان سمارٹ فون کی ٹی پیو کیس بعد میں مارکٹ میں نہیں ملتی پہلے آپ کو فون دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو ہم بعد میں چیک اٹھ کرتے ہیں پہلے اسیسریز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر فرسٹ افال آپ کو ایک ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کی 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 بل دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ یہ پیڈی چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے فرسٹ آپ کو ٹوانٹی وارٹ کے پیڈی چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور فائنلی بھائی یہ ہے آپ کا سمارٹ فون ہارٹ ویو نو ٹویل which is very premium اپنے پرائیس ٹائک کے حساب سے سو یہاں پر فرسٹ افال سٹارٹ کرتے ہیں سمارٹ فون کے ڈیزائن بیلد کوالٹی اور ان ہینڈ ویل سے فرسٹ افال تو یہاں پر بیک پر آپ کو لیدر ٹیکچر دیکھنے کو مل جاتا ہے لیدر کی بیک ہے اور کوئی سمجز وغیرہ نہیں لگتے بیک سیٹ پر آپ کا بہت بڑا کیمرہ مڈیول ہے جس پر ٹریپل کیمرہ ہے اور ساتھ میں ہارٹ ویو کی برینڈنی کی گئی ہے اور یہاں پر اس کو ایمٹی چھوڑا گیا ہے لیکن بہت پیارا لک پروائیڈ کرتا ہے اس پرائیس ٹیک میں نیچے کی طرف بات کر لیے تو ٹائپ سی کی پورٹ ہے آپ کا مائک ہے سپیکر گیل ہے سائٹ کی بات کرنے تو آپ کے فنگر پرنٹ سینسر ہے جو کہ آپ کا پاور آن آف بٹن بھی ہے اور آپ کے والیوم کی راکرز ہیں اوپر بالکل ایمٹی ہے اور اس سائٹ کی بات کر لیے تو آپ کا سیم سیچویشن ہے آپ ایٹا ٹائم دو سیم یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایک سیم اور ایک ایسٹی کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں سو پریٹی مچ اور انہینڈ فیل کی بات کر لیے تو بیسکلی ایک بہت بڑے ڈسپلی والا فون ہے سکس پنٹ ایٹ انجز کا لیکن اس کو اس طرح سے مینج کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ بلکی بھی نہیں لگتا اور بہت زیادہ بڑا سمارٹ فون بھی نہیں لگتا ویٹ مینجمنٹ اور یہاں پر سائز مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر مینج کی گئی ہے اس سمارٹ فون کے ڈسپلی کی بات کر لیے تو بیسکلی یہاں پر آپ کو فرنٹ سیٹ کے اوپر سکس منٹ ایٹ انجز کا بہت بڑا ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں پنچ اول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ بیسکلی سیون ٹونٹی پی کے ساتھ آتا ہے لیکن یہاں پر انسل ٹکنولوجی کو یوز کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہاں پر جو ریال ٹائم ایکسپیرنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کلر بہت اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بریٹنس کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہے اس کو میں نے جتنا ریال ٹائم میں یوز کی ہے انڈور اوٹڈور میں بریٹنس کے معاملے میں یا کلر وغیرہ کے معاملے میں میڈیا کنزپشن کے معاملے میں مجھے ایشو فیس کرنے کو نہیں ملا کیونکہ ہم نے پرائز ٹیک کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے سیون ٹونٹی پی کے حساب سے جو کلر نکل کے آرہے تھے جو بریٹنس تھی وہ کافی سولیڈ نکل کے آرہی تھی ایٹی پی ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن سٹیل بھائی ابھی جو سیچویشن چاہ رہی ہے ہم نے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے سافٹرینڈ یوئی ایکسپیرنس کی بات کر لیے تو بھائی بیسیکل یہ سمارٹ فون آتا ہے انڈرویڈ تھرٹین کے ساتھ یہ انڈرویڈ تیرہ کے ساتھ سمارٹ فون آتا ہے ابھی پاکستان میں بہت کم سمارٹ فونز ہیں جو کہ انڈرویڈ تیرہ کے ساتھ لانچ ہوئے تھا اور ساتھ میں اس کا جو یوئی ایکسپیرنس ہے وہ بھی کافی زیادہ سولیڈ ہے کافی زیادہ کلین ہے یہاں پر یوئی ایکسپیرنس سیم ایز ایٹیپیکل ہارٹ ویو کے جو سمارٹ فونز ہیں ان کی طرح ہیں کوئی بھی آپ کو بلٹ ویٹ دیکھنے کو نہیں ملتا یہاں پر نہ ہی کوئی آپ کو ایڈز بغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں فضول میں اور اوپرحال جو یہاں پر یوئی ایکسپیرنس ہے وہ بھی کافی زیادہ کلین اور سموث نکل کے آتا ہے آپ کو سینس میں بھی ایشو نہیں آنے والا اب باری ہے یہاں پر کیمرا ڈپارٹمنٹ کے تو بھائی بیسیکلی بیک سیٹ کے اوپر ٹریپل کیمرا مڈیول آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر اس کو فٹ کیا گیا ہے لائک سمپلی نو ٹوال جو انفینکس کا اس کی طرح کہ یہاں پر مجھے ایک کیمرا مڈیول فیل ہو رہا ہے بلکل اسی طرح کے آل موسٹ یہاں پر نمبر ویس بات کر لیے فرسٹ آفال تو فورٹی ایٹ میگا پکسل کا مین ہے سیکنڈ ٹو میگا پکسل کے فرنٹ سیٹ کے اوپر آپ کو سولہ میگا پکسل کا سیل فیوٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹین ایٹی پی انٹو تھرٹی ایپیس تک آپ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کو میں نے جتنا ٹائم یوز کی ہے چاہے فوٹوگرافی ہو چاہے ویڈیو گرافی اس کو میں نے لو لیٹ میں بھی یوز کی ہے نارمل کنڈیشن میں بھی یوز کی ہے سو اوورال میرا جو نکل کے ہے ایوری جب کہہ سکتے ہیں نہ بہت اچھا ہے نہ بہت بورا ہے ایوریج میں اس کو میں رکھوں گا لیکن بھائی ابھی جو سمارٹ فونز آ رہے ہیں اس پرائس ٹیگ میں وہ ایوری سے بھی نیچے چلے گئے ہوئے ہیں سو اب اس کو ایوریج میں رکھ سکتے ہیں بات کرلی اس ڈیوائیس کی پرفارمس کی اور گیمنگ پرفارمس کی بیسیکلی فرسٹ آف آل تو یہ سمارٹھون آتا ہے ایٹ جی بی ریم کے ساتھ اور ساتھ میں وان ٹوانٹی ایٹ جی بی سٹوڈج کے ساتھ اور یہاں پر جو پروسیسر کو یوز کیا گیا وہ ہے اکٹاکور یونی ایس او سی ٹی سکھ ڈی رو سکس کا اوورال دیکھا جائے تو ڈیسنٹ چپ سٹ آبی کی جو سیچویشن چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی ہیلیو پی ٹوانٹی ٹو وغیرہ کے پروسیسر چیلیس ہیزار کر پرائز ٹیگ میں پاکستان کی مارکٹ میں آرہے ہیں سو اس سنس میں نارمل ڈی ٹوڈے یوز میں آپ کا گزار اچھے سے کار دے گا لیکن ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر گیمنگ کریں گے اچھے والی پب جی کھیلیں گے سو بھئی یہ بلکل بھی آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نارمل گیم سو اب لائک سب ویسر وغیرہ یا پب جی لائٹ وغیرہ یا پب جی بھی نارمل سیٹنگز کے اوپر کھیل سکتے ہیں لیکن بہت اچھے اکسپیرنس آپ کو اس کے اوپر پب جی کاریاں باقی ہائی گیمز کا نہیں دیکھنے کو ملنے والا نارمل ڈے ٹوڈے یوز میں آپ کو گزارہ کر جے گا لیکن پب جی وغیرہ کے لئے یہ بلکل بھی ریکمنڈیٹ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائز کے ایک ایک ایزیلی دو دن گزار دے گی اگر آپ کا اچھا یوز ہے لیکن بھئی اگر آپ نارمل یوزر ہیں تو پھر آپ کے دو سے دائی تین دن بھی ایزیلی نکل جائیں گے سو اس کا بیٹری ایج بہت زیادہ سٹرونگ ہے سو یہاں پر میں نے آپ کو ساری چیزیں سمارٹ فون کی بتا دی ہیں اس کا ڈسپلی ایکسپیرنس کیمرا ایکسپیرنس بیٹری ایکسپیرنس کیسا ہے سافٹری ایکسپیرنس کیسا ہے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ سمارٹ فون آپ کے لئے ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو نارمل یوزر کے لئے چاہیے تو بھائی دیفنیٹلی ایک بہت اچھا اپشن ہے اب یہ آپ کو ملے گا کہاں سے بیسکلی آپ کو الیکسپریس کے اوپر ملے گا اب الیکسپریس ایمپورٹ کیسے کرنا ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پرائز ٹیک ہی بات کریں جب میں نے اسے ایمپورٹ کیا تھا تو یہ اراؤنڈ نائنٹی نائن ڈالر کا تھا لیکن میں بھی اب اس کی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس کی پرائز دس پندرہ ڈالر اوپر نیچے ہو سکتی ہے اور جو اس کا پیٹری ٹیکس ہے وہ ہے سات ہزار آٹھ سو ترتالیس روپے اوورال یہ پینتیس س چالیس ہزار کے درمیان آپ کو ایزی لی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا الی ایکسپریس کی مارکٹ کے اوپر اگر آپ مگوانا چاہے تو بھائی ڈسکریپشن میں آپ کو لنک دیکھنے کو مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایمپورٹ کا پروسس میں نے آپ کو آرڈی سارا سمجھا دیا ہو گیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے سمارٹ فونز کو مزید ایمپورٹ کیا جائے اس طرح کے پیارے پیارے سستے سمارٹ فونز کو اچھے سمارٹ فونز کو سو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکشن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکشن مل جائے آپ کو سب سے پہلے اور ہاں میں یہ بھی سوچ رہا ہوں اگر تو اس ویڈیو کے اوپر اچھا رسپونس آیا بہت زیادہ لوگوں کا رسپونس آیا اور وہ لوگوں کا رسپونس آیا جو کہ لوگ کمنٹ میں کہہ رہے ہوں کہ ہمیں اس کا ریویو چاہیے تو میں سات آٹھ دن بعد اس کا ایک ریویو ڈیڈیگیٹڈ بھی اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ پھر اس کا ریویو کی طرف بھی ہم تھوڑا سی توجہ دیں باقی میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈی میں تب تک کے لئے لائے